ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میری لیے بہت مائنے لگتی ہے ہیلو ویورز میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ فیت فخر آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے ایران کے اندر ہم نے تقریباً لاست فور منت سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ دیکھا اور اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پہ مجبور ہوئی کہ وہاں کی جو مورل پولیس تھی جو لوگوں کو شریع سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر فورس کیا کرتی تھی تو اس کو ختم کرنا پڑا اور اب یہ بات سننے میں آ رہی کہ شاید نکاب اور اس طرح کی چیزوں کو بھی غالباً ختم کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں کب کرتے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن دوسری طرف افغانستان کی سیچوئیشن بھی بڑی کرٹیکل ہے خواتین کے حوالے سے میں کہوں گا اس ریجن میں شاید ایک بدخسمتی ہوگی میں یہی کہوں گا کہ انفورچنیٹ یہ ساری چیزیں جو کچھ اس وقت اس ریجن میں چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیہ کو تو وہاں پہ پاکستان کی خواتین فوٹبال ٹیم نے دو دن پہلے یہاں سے فلائے کیا ہے اور وہاں پہ چار میچز کرنے کے لیے وہ فوٹبال ٹیم گئی ہے جس کو سعودی عربیہ ہوسٹ کر رہی ہے اس طرح کی اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ہمیں نظر آتی ہیں جو شاید ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے سعودی عربیہ سے لیکن وہاں پہ چینجز آ رہی ہیں بٹ دوسری طرف اس ریجن میں یہ افرا تفریح چل رہی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور سکرین پہ یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکٹیویسٹ بھی ہے اور انیلسٹ بھی ہے فروم کینیڈا محالیج سرکاری نے مجھے جان کیا محالیج thank you very much for joining the show thanks Vakar for having me after a long time it was due um jی کیا بولا جائے like you know ہم لوگ کب سے کوششیں کر رہے تھے and now جب یہ news ہی سی آتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ at least اتنے لوگوں کی life sacrifice ہوئی ہے اتنے لوگوں نے محنت کی ہے اتنے لوگوں نے نکل کر اپنی جانوں پر جسے کہہ سکتے ہیں آپ کھیل کر یہ چینج امیشہ کوئی بھی چینج اگر آپ دیکھیں دنیا میں آیا ہے تو لوگوں کی جانے گئی ہیں بہار نکلے ہیں لوگ مالیش 490 لوگ مارے گئے ان پروٹسٹ میں جب سے یہ پروٹسٹ شروع ہوئے وہ تو صرف مارے بھی گئے نا جن کو پکڑ پکڑ کے مارا ہے جن کو arrest کیا ہے وہ الگ ہیں لوگ جن کو torture کیا جن کی ہڈیاں ٹھوٹی ہیں وہ اور الگ ہیں یہ تو صرف وہ لوگ ہیں نا جن کی تو جانے گئی ہیں کتنے لوگوں کی life's affected ہی ہیں مگر to achieve anything like this اگر آپ پہلے بھی دیکھیں جو civil rights movements چلی تھی جو plaques کی movements چلی تھی جتنی بھی movements چلی ہیں عورتوں کی movements چلی ان میں لوگوں کی جانے جاتی ہیں sacrifice کر کے ہی آپ کو ازادی ملتی ہے ازادی آپ کو ورنہ ایسے ہاتھ میں نہیں ملتی ہے that's exactly what it is بلکل exactly میں نے جب خود یہ خبر پڑھی دو دن پہلے تو میں احران بھی ہوا اور خوچ بھی ہوا کم از کم لوگوں نے جو sacrifices کی اس کا کچھ نہ کچھ ان کو reward ملا اور شاید آگے بھی ملے گا لیکن اب اس سے کیا ہم ایک result لے سکتے ایک نتیجہ آخص کر سکتے ہیں کہ عوام اگر نکلے گی اور اپنے rights کے لیے protest کرے گی fight کرے گی تو وہ سخت سے سخت مطلب ایران کے laws بھی کافی strict rules ہے وہاں پہ اور women جو death sentences ہیں وہ بھی شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایران میں دیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے اس چیز کو اور ہم لے کے رہیں گے آزادی والا جو نعرہ ہے نہیں وہ دیکھیں ایک ہر چیز کا آپ نے دیکھا ہے تو ایک پریشر پوائنٹ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں پانی سر سے جب اوپر چلا جاتا ہے تو ہر کسی کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اور وہ لیمٹ جو ہے وہ کافی جگہوں پر میں دیکھ رہی ہوں جو یہ تو ہمیں رانٹ کی بات کر رہے ہیں دوسری جگہوں پر دوسری طرح کی پروبلمز ہیں جہاں پر لوگ اب نکل کے آ رہے ہیں خروں سے بھار مگر میں نے وہی آپ سے کہا جب بہت ہو جاتا ہے نا تو پھر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں then they don't care کیونکہ they have nothing to lose جب you have nothing to lose پھر آپ کہیں گے بھئی ہمیں کچھ ہے ہی نہیں lost کرنے کے لیے تو کاری مالی جان چلی بھی جاتی ہے تو who cares تو لوگوں کو اس پوائنٹ تک لے جانے والی ریجیمز ہی تھیں ایسا ایسا یہ changes ان کو کرنی پڑیں گی جو رولر ہوں گے جو قبضہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ مائنوریٹی میں ہوتے ہیں numbers میں وہ مائنوریٹی میں ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ ہوا ہوتے ہیں جو ہم slaves ہیں ہم majority میں ہوتے ہیں ایک بڑی اچھی تصویر دی میں نے دیکھی ہے کہ وہ slaves جو ہیں وہ یوں کر کے اپنی پیٹ گرے میں ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے وہ چادر بچائے بھی اور یہ سارے رولرز ہاں بیٹھے میں ہیں اور اتنا وہ کھیل رہے ہیں اور it just says all we have to do is get up and their game is over تو جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوں گے نکلیں گے نہیں اب نکلے ہیں تو ہی ہوا نا یہ اور یہ آج کی نہیں ہے یہ تو کبکہ مووومنٹ چل رہی ہے کتنے فریدم فائٹرز ہیں کتنے لوگوں کی جانے گئیں ہیں کتنے لوگ اپنے ایران کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ کر ہیں آپ پر آکے بیٹھنے میں پولیٹکو پریزنرز ہیں so this has been going on for so long چالیس پچاس سال سے آپ پر بیٹھے میں انہوں کو دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی ہے انہوں کو ڈپرائیف کر کے رکھا ہے تمہوں نے ہر چیز سے ہر رائٹ سے یعنی عورتوں کے اس میں تو آپ میرے تو سمجھ بھی نہیں آتا as a woman here میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یار ابھی بھی اس دنیا میں ایسی عورتیں ہیں جن کو اکیلے باہر نہیں نکل سکتی ہیں یعنی what kind of world are we living in سوچ بھی نہیں جا سکتی اس طرف تو آپ کی تو ابھی بھی بہت کام کرنے کے لیے ہیں hopefully ان کے جو laws ہیں i hope کہ وہ آئیس ساہ سکر کے change کریں and they go to it like a proper democracy yeah right میں ایران خود تو نہیں گیا لیکن لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو دیکھا بھی ہے میں نے یقین کہیں بڑے مطلب soft spoken کے لوگ ہیں عوام کی میں وہاں کی بات کرتا ہوں اور شاید وہ چاہتے بھی ایک طریقہ کار کہتا ہے وہ رہنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہیں گے جی ہم تو یہ سارا کچھ پہنگ دیں گے لیکن ایک وہ یہ نہیں چاہتے ڈنڈے کے زور پہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں پھر دوسری بات وہاں کی گورنمنٹ ہمیشہ انٹی امریکہ رہی اور شاید اس پہ ان کی حکومت چلتی ہے مجھے جو لگا ہے تو وہ کہہ رہے گی یہ پروٹیسٹ میں بھی انہوں نے help کی ہے western world نے بہت help کی ہے تو ہمارے لوگوں کو ورغہ لایا ہے علاقہ شاید ہی ممکن نہیں ہے کہ اتنے ملین او پیپل آپ ان کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں اور وہ ایک بٹن دبا دیں گے اور وہ لوگ نکل آئیں گے نہیں یہ ورغہ لانے والا اور یہ انٹی امریکہ یو ایس کا جو اجنڈا ہے یہ تو پاکستان میں بھی پکتا ہے نا اسی طریقے سے جیسے کہ مجھے کہہ رہے تھے یہ امریکہ نے سو خرید ہوا یہہودی ایجنٹ ہے یہ ان کے لیے سوئی سے بات کرتی مگر that is not the truth میرے پاکستان کنٹری میں اگر مجھے سرطن سے جدہ کی دھمکیاں نہیں مل رہی ہوتی میری جان کو خطرہ نہ ہوتا تو وہ اپنی ملک میں بیٹھتی بات وہ نہیں ہے اب یہاں سے لوگ جو یہاں پر آئے ہیں جو پولٹیکل پریزنر رہے ہیں اور ایران کو چھوڑ چھوڑ کے جب یہاں آتے ہیں یہاں پہ ایران کی آپ لڑکیوں کو دیکھیں انہوں نے بلونڈ بال کیے ہوئے ہوتے ہیں اتنی مارڈن چھوڑن like you know ہر قسم کا آپ کو ملے گا ہجابن بھی ملے گی اس کے ساتھ لڑکی ہوگی وہ منی سکرٹ میں گھوم رہی ہوگی like you know you see so much اور وہ ایک ایسی جگہ سے آتے ہیں نکل کے جب آپ کو ایک دم سے آزادی ملتی ہے then they celebrate it وہ کہتے ہیں وہ چیز ہم چھوڑ کر آئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر آئے ہیں ابھی میں یہاں پہ پروٹیس پہ گئی تھی تو they were saying they were saying no to islam ہم نے بہت کہتے ہیں no to hijab مرک کھڑے ہوئے تھے بوڑے بوڑے ملک انہوں سے میں نے ویڈیو بنایا تھا ان کے ساتھ وہ نہیں ہم کہتے ہیں no to hijab یہ no to islamic regime تو یہ کیا انٹی امریکن ہیں like you know یہ لوگوں کو برگلانے کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو یہ بتانا کہ نہیں یہ امریکہ سپانسر کر رہا ہے it is not sponsored by it وہیں کے لوگ ہیں وہ تھک گئے ہیں ان چیزوں سے and they want to move towards democracy ان کو اپنے فریڈم چاہیئے ایک انسانی حقوق ہوتے نا اور کسی کو ایک انسانی حق ہے بھائی ہمیں انسانی ایک عورت کو حق ہے کہ وہ نہیں پہننا چاہ رہی ہے دوپٹا یا نہیں پہننا چاہ رہی ہے حجاب تو وہ اپنے بال دکھا سکے بال دیئے کیوں تھے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ دکھانے نہیں تھے گنجا رہنے دی ہوتا ہم کو مالی جی یہ والی چیز ایک طرف ایران ہے ایران کے ساتھ افغانستان ہے پھر اس طرف پاکستان ہے ایران کے افغانستان کے اندر اس وقت جو ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیوز آتی ہیں آپ بھی یقیناً دیکھتی ہوں گی پوری دنیا میں ٹوٹر پہ لوگ شیئر کرنے ہیں اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو مطلب بغیر مرد کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مارکٹ کیوں گئے اور یہ ساری چیزیں شاید نائنٹین نائنٹی فائیو سے ٹوٹر آزن ون میں بھی جب ان لوگوں کی حکومت رہی تھی وہاں پہ تو اس وقت کہتے ہیں بہت زیادہ سختی کرتے تھے لیکن اب کی سختی بھی مجھے کچھ کم نہیں لگ رہی ہے نائنٹین نائنٹی فائیو والی تو شاید میڈیا بھی اتنا نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی کہ اس میں جاتا لیکن اب تو ہر افغانی کے پاس سمارٹ فون ہے اور لوگوں کے پاس خواتین سے یعنی ان کو جتنا آپ جسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یہ پتا کہ یہ کیوں نیچہ دکھانے والی کوشش میں یہ کہوں گا کہ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ یار اگر خواتین کو ہم نے مار پیٹ کر لی یہ سارا کچھ کر لی تو شاید ہم سب سے بڑے مرد اور سب سے اچھے مرد ہم تب بنیں دیکھیں آپ پریسر اسی پہ کرے گا جو کمزور ہوتا ہے اور فیزیکلی اگر آپ کو دیکھا جائے اور میرے سامنے کوئی آج جائے تو مجھ کو شوٹ کر دوں وہ ڈیفرنٹ چوری ہے مگر جو ہم نے دیکھا ہے in the past سنجری سے ہم نے دیکھا ہے کہ عورت کو ہمیشہ سے کنٹرول کر کے رکھا گیا ہے عورت ایک کموڈیٹی رہی ہے ہم ایک پروپرٹی ہیں ہم ایک کموڈیٹی ہیں ہم کو ٹریڈ کیا گیا ہے ہمیں بائے سل کیا گیا ہے جیسے کہ گول ہوتا ہے اسی طرح سے عورت کو رکھا جاتا ہے ایک پروپرٹی سمجھے چاہے وہ بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے تھے کہ ہاں پھر ہماری جو زمید آ رہی ہے یا جو بھی ہے وراست ہے وہ آپس میں رہے گی تو there's always ہم لوگوں کو sacrifice کرنا پڑا گیا ہے ہم کو دبا کے رکھا گیا ہے at the same time مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں اب عورتوں کا کیا ہے سین کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور جو ویسٹ کے جو مرد ہیں اور ابھی ویسٹ کے مردوں میں سے ایک بندہ ہے جس نے ابھی عسام قبول کیا ہے اور وہ اسلام کو بڑا پرموٹ کر رہا ہے یہاں پر اور اس کا یہی کہنا ہے کہ ویسٹ میں جو ہے فیملی ویلیوز ختم ہو گئی ہیں عورتیں جو ہیں وہ یہ فیمنزم بہت ٹاپ پہ پہ پہنچ گیا ہے بچہ برٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیکلائن کر رہا ہے مگر اسلام جو ہے اس کو دیکھو ان چیزوں میں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ ساری چیزیں مجھے ہوتی بھی دکھ رہی ہیں جس طریقے سے اس کو پرموٹ کر کے مرکٹ کر کے دوسری طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جو سچائی ہے وہ آپ کو دکھ رہی ہے اسلام کی اور وہ ڈڑتے ہیں اس سے میرے خالت سے یہ لوگ ڈڑتے ہیں کہ اگر ہم نے عورتوں کے اوپر سے ہماری حکومت نکل گئی تو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں جیسے ازادی ملتی جا رہی ہے عورتوں کو تو عورتیں کے پاس زماغ تو پورا ہی ہے یہ سمجھنا ہمارے پاس زماغ پورا نہیں ہے تو ان کو یہ پتا چل گئے کہ ہم کو واقعی میں اگر ہم فائنینشلی سٹیبل ہیں تو ہم کو مردوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے ان کی نوکرانی یعنی نوکرانی بن کے رہے گھر میں دوسری بات کہ ان کے کوڑے بھی کھائیں ان کی چماٹے بھی کھائیں تو تیر پرفεرگ not to be و tanta اور اگر مردوں کو سیکس ملنہ بند ہو جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاگل نہیں ہوجائیں گے تو all this is basically to control the sex thing too کہ بھئی اگر یہ ہمارا контрول ان کی اوپر سے چلا گیا پھر تو یہ اپنی موج کرے گی ہم کو کچھ ملے گا ہی نہیں ہمارا رول کس پہ چلے گا تو وہ عورتوں کو ہمیشہ سے دبا آگے رکھیں گے جہاں بھی ہم کو یہ مل جائے اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اجنڈا یہی باتیں یہاں ویسٹ میں جو مرد ہیں وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو کچھ زیادی ازادی مل گئی ہے تو اس سے پورا فیملی سٹرکچر وہ تباہ ہو گیا ہے سیم تین جو ملانا بول رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ یہی بول رہے ہیں اور ان لوگ اسلام ایکسپٹ کر لیا ہے تو میں نہیں رہا کہ کس طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ میں 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 چاہتا ہے امیجن کرو آپ کہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ بندہ گو رہا یہاں پر اس کی طرح فالوئنگ ہے وہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اسلام بڑا اچھا ہے غورتوں ہوں کتنی رائٹس ہیں اس کو کوئی افغانستان بھیج دیں توڑی عرصے کیلئے مالی یہ ایک چیز میں خیر بڑی عجیب سی مجھے لگ رہی لیکن وہاں پہ گیز والا جو سسٹم ہے افغانستان بلیو می میں بڑا ایران ہوتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں لیکن وہاں پہ تو افسوس کے ساتھ میں کہ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شاید مطلب جی جی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اگر وہ چیز ٹھیک لگتی ہے تو پھر یہ دوسری چیز کیسے غلط لگتی ہے یا مطلب یا دون غلط تو وہ بھی غلط ہے وہ کون سا ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی وہ بالکل صحیح ہے وہ آپ کرتے ہیں اگر ایک آرڈن تو دی ریلیجن کہا جائے تو وہ تو غلط ہے اس میں تو وہ نہیں ہے کوئی افس ان بٹس والی سیچویشن نہیں ہے اس میں فاکر جی اس میں مجھے بہت ہی ہپاکریسی دیکھتی ہے اگر پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں رہی ہوں میرے جتنے میک اپ پارٹس تھے میرے جتنے فیشن ڈیزائنرز تھے سارے نہیں اگر آپ بھی جاتے ہو پارٹیز میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کون گے ہے کون نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں گے لیزبینز نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کر رہے جو مطلب بڑی بڑی داڑھیا رکھی اور بڑی بڑی پگریہ باندھی اسلامباد میں بہت زیادہ ہے بڑا ہوا ہے مدرسوں میں دیکھ لیجئے مدرسوں میں کون نکلتے ہیں مولوی کو نکلتے ہیں سب سے زیادہ گھروں میں اگر آپ دیکھو تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے ممو آگئے چاچا آگئے زیادہ دار گھرم کے ابیوز جو ہوتا ہے وہ گرشتہ داری کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں بچہ بازی اس پہ تو بی بی سی نے ڈاکیمنٹری بنائی ہے بچہ بازی کیا ہوتی ہے مطا کیا ہوتا ہے ایران میں جو مطا کی اس پہ ڈاکیمنٹری بنی ہوئی ہے چراک کے کچھ علاقوں میں سیریہ میں ہیں ہاں تو وہ ایک طرح کی پروسٹیٹیوشن ہے اور ایک طرح سے آپ کے وہاں پر جو ہے انکریج کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ جو ہیں سیکشلی انوالل ہو سکتے ہیں اور یہی نہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں پر بھی گیز ہیں پاکستان ہو جائے ایران ہو جائے یا افغانستان ہو جائے وہاں پر ایک مرد کو مرد کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا بہت ہی آسان کام ہے ایک عورت کو عورت کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا بہت ہی آسان کام ہے کیونکہ دو مرد فرینڈز ساتھ میں سوتے پکڑے جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر ایک عورت اور مرد پکڑے جائیں گے تو ان کو اڑھا کے لے جائیں گے تو you know what I mean it's easier for them مگر اگر اس کو ایک ریگولر چیز کر کے accept کر لیں گے تو پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہو جاتی doesn't make sense yeah بالکل بالکل اچھا دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں سعودیہ ریویا کو پچھلے تین چار سالوں میں بہت بڑی بڑی چینجز وہاں پہ ہمیں نظر آئی اور especially women rights کے حوالے سے کافی ساری چیزیں سپورٹس ہو اور ایسی ایسی چیزیں کانسارٹس ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں لیکن نہ پاکستان سے کبھی کسی نے کچھ کہا کہ بھئی وہاں پہ کیوں ہوتا ہے وہاں پہ سلمان خان آ رہے ہیں جی کترینہ کیف آ رہی ہے اور بہت بڑے بڑے western world کے بڑے بڑے super star آکے وہاں پہ perform کر کے اور لوگ جاتے اور باقاعدہ male female اکٹے ان parties میں participate کرتے ہیں ریاض میں جدہ میں اور باقی بہت ساری cities میں تو اس کو کیسا دیکھ رہی ہے مطلب کیونکہ ہم دیکھتے تو سعودی عربیہ کی طرف ہے نا ایزا مسلم جب ہم بات کرتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کون سے مفتی ہے آپ سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں سعودی عرب جو کرے ہو کرے ہم تو نہیں اپنے اس پر وہ ہٹیں گے تو یہ تو ساری ڈس سے وہ کتے کی دھوم والی بات ہوگی ہے کہ جب تک کار کے رکھے وہ ٹیڑی ٹیڑی نکھلے گی یہ نہیں ہونے والے سیدھے چاہے وہ سعودی عرب کیوں نہیں ہو جائے ہاں یہ بات الگ ہے کہ سعودی عرب میں جا کر کیا یہ اپنی وہاں پہ اپنی طرف کا اسلام جو ہے وہ جھاڑ سکیں گے وہاں پہ تو نہیں جا کر جھاڑ سکیں گے نہیں ہے اور اگر سعودی عرب سے بھی ان کو فنڈز ملتے ہیں ہاں اگر سعودی عرب کرتا ہے کہ ہم آپ کو فنڈز اس 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 وجہ پہ دیں گے آپ یہ چیزیں چینج کرو پھر دیکھنا پڑے گا کہ بھئی گورنمنٹ کس طرف جاتی ہے لوگ اور چھوٹے چھوٹے مولوی کیا آپ بول رہے ہوتے ہیں that doesn't really matter at the end of the day مگر ہاں یہ بات ہے کہ آپ کس طریقے سے سعودی عرب ہو کرتے ہیں وہ حب ہے اسلام کا اسلام پیدا وہاں سے ہوئے ہے تو آپ اس کو کیسے جھڑا سکیں اور ہمارے پاکستانیوں میں تو سوری ہے ان کے سب سے ان کے اندر تو سب سے بڑا اسلام کا کیڑا ان کے اندر ہوتا ہے یعنی دنیا میں کچھ بھی ہو جائیں سب سے پہلے پاکستانی بھار نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گاڑیاں جلا رہے ہوں گے یا وہ فرانس کے اس کی وہ یعنی اپنا خرچہ کر رہے ہیں پرنٹ کر کے اس کے وہ پیپرز بنائے تاکہ لوگوں اس کے وہ پر سٹپ کر کے جائیں جی you know what I mean اپنا نقصان خود کرتے ہیں تو یہ تیڑا ان کے اندر ہے باقی میں دیکھتی ہوں یہاں پر ایران والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی بہت سا افغانیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے مگر پاکستان یہ بہت چیز کی پرابلم ہوتی ہے لیکن مالیچ ایک last question کے future کیا ہے ان لوگوں کا یا یہ جو strategies لے کے چل رہے ہیں جو narratives لے کے چل رہے ہیں کیونکہ sale out تو ہوتا ہے اسی لیے تو اس کے followers ہیں اور یہ سارا کچھ ہے اگر یہ بکے نا تو پھر کہتے جو پتہ نہیں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے کہ کیا کانی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیز تو ہے ویسے ہماری society تو دیکھیں بیچنے کی بات تو ہے تو میرا personal belief یہ ہے کہ ساری ریلیجنز ہی مارکٹنگ اور وہ بیچی گئی ہیں بکی ہیں وہ ایک narrative بیچا گیا ہے لوگوں کو دماغ میں ڈالا گیا ہے and it has been sold for thousands of years so اس کو نکالنا اتنا آسان تو ہے نہیں جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ یہاں پر جو بندہ ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ساری ریلیجن کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو یہ صرف لڑائی اب وہاں کی نہیں یہاں بھی ہوگی اور آپ دیکھیں گے change ابھی shift آرہا ہے جو آپ east میں دیکھ رہے ہو ریلیجن کو اب لوگ آہستہ آہستہ کر کے چھوٹے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی میں دیکھ سی ہوگا دیکھنا کیا ہوگا مگر آہستہ مگر آہستہ think in the future east is going to be on top اور جو west countries جو ہیں وہ ڈیکلین کرنا شروع کر دیں گی جس بکا جس پاکستان تر تکیم این بہت پاکستان پاکستان بہت پرومل بہت ساری چیز بہت ہی لیفت کہ ہم too much to the right نہ جائیں اور too much to the left بھی نہ جائیں بلکل بلکل بیلنس اگر ہو تو میرے خیال میں وہ سوسائیٹیز زیادہ اچھی طرح گرو کرتی ہیں اور جن سوسائیٹیز کے اندر کسی چیز کا بھی آجائے وہ لیفت کا ہو یا رائٹ کا دونوں خطر بھی 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 انفلیشن اور کرونا کے بات جو ہے اب بری طریقے سے یہاں پہ ریسیشن کے ابھی چانس دیکھ رہے ہیں ہاؤس پرائس گر رہی ہیں تو پیپل آگر آگر اسی طریقے سے کنٹینیو رہا جو کہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے اب یہ آپ بھائی رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ریسیشن تک رہی ہیں ہم لگتا 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 ساتھر گئے ہر رائی رائی رہا چاہ دن نے کھانے کی نہیں ہوگا کھانے گھوگا ہر گھر جب ہر دوسری ڈی کونٹری آگیا پی پی بھی آم یا سو ویل سی آئی ہوپ فر بیسٹ مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلکل مالیج بیلنسی بہت ضروری ہے اور دوسری یہ ہے کہ جو کرپیٹیلزم کی سوسائیٹیز ہیں اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے لیکن یہ کہ کچھ اپنے طریقے سے اس کو مانیج کیا جاتا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کنٹرول کرنے والے شاید گنتی کے لوگ ہوں گے لیکن وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں خیر اینیو تینکیو بیری مچھو رہے ویلیج بہت دیکھو رہے ویلیج بہت دیکھو رہے تینکیو بہت دیکھو رہے ویلیج بہت دیکھو رہے ویلیج بہت دیکھو رہے کسی اور ریویج میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے ٹیک کریں بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے